ہائی فرنڈز آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل فن ویٹ کٹس میں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ ایسے ٹپس جس سے آپ کے بچے کا پری سکول کا جرنی ہیپی رہے تو چلیے سٹارٹ کریں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم فرس ٹائم بیبی کو سکول بھیجتے ہیں تو وہ ٹائم ہمارے لئے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے بٹ وہ ایک ہیپی مومنٹ بھی بن سکتا ہے اور فرس دی ہمیشہ ہی میموریبل رہتا ہے پوری لائف ٹائم یاد رہتا ہے کہ فرس ڈے سکول کا کیسا گیا تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آج نہیں تو کل ہمارے بچے کے سکول جانا ہی ہے اس لئے بچہ اگر ہیپی ہو کے جاتا ہے تو ایسے پیرنٹس ہمیں بھی خوشی ملتی ہے کہ چلو بچہ ہیپی ہو کے جاتا ہے اگر وہ روتے ہو جاتا ہے تو آبیوسی بات ہے جب تک بچہ واپس نہیں آ جاتا تو ہمیں ٹینشن ہوتے رہتا ہے کہ وہ کیسے رہ رہا ہوگا کیا کر رہا ہوگا کہ وہ بہت رو تو نہیں رہا ہوگا اس لئے اس جرنی کو تھوڑا سا سمود بناتے ہیں اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے لیٹس گیٹ سٹارٹ ایڈ میرا پہلا ٹپس ہے آپ سب کے لیے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو سکس منت بعد فور منت بعد اپنے بچے کو سکول بھیجنا ہے تو آپ اسی دن سے اس کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں آپ اس کو بولے کہ ارے تم کو پتا ہے سکول کتنا انٹریسٹنگ ہوتا ہے آپ کے بچے کو جس بھی چیز میں انٹریسٹ ہو اس کے بارے میں اس کو بتا ہے اگر کسی کو پینٹنگ میں انٹریسٹ ہے کسی کو ڈال میں انٹریسٹ ہے کسی کو کار میں انٹریسٹ ہو تو آپ بولے پتا ہے وہاں پہ اتنی ساری کار ملے گی جس سے اس کا ایکسائیٹمنٹ لیول بڑھتے رہے کہ سکول اتنا اچھا ہوتا ہے تو جب بھی وہ فورس دے سکول جائے گا تو وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو کے جائے گا کہ ارے ممہ نے تو اتنا کچھ بتایا تھا سکول کے بارے میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے سکول میں تو وہ جانے کے لئے ایکسائیٹڈ رہے گا کہ ہاں میں جا کے دیکھوں گا تو ایسے میں جب وہ فورس دے جائے گا تو اتنا دشیور ہے کہ وہ crying نہیں کرے گا وہ بالکل نہیں روئے گا ٹپ نمبر ٹو جب سے بچہ سمجھنے لگے تو اسے پارک لے جائیں روج نئے نئے لوگوں سے ملوائیں ہائے ہیلو کرنا سکھائیں اس کے ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں دیدی بھائیہ کے ساتھ کھیلنے دیں آپ اسے ایک دو گھنٹے پوری طرح سے پری چھوڑ دیں آپ اس میں انوالڈ ناؤں سے کھیلنے دیں اس کو جس چیز میں انٹریسٹ ہوگا وہ چیز کھیلے گا اس سے ہوگا کیا کہ وہ تو فیزیکلی فٹ رہے گا ہی اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ شوشل بنے گا اور جو بچے شوشل ہوتے ہیں انہیں نہ سکول جانے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اور نہ ہی نیو جگے جانے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے ویسے بچے ہر جگے کمفرٹیبل رہتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی خوشی ملتی ہے ٹپ نمبر تھری جیسا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک بند بعد بچے کا سکول سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ اس کو سکول کے روٹین میں لے کے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ سکول کا ٹائمنگ کتنے بجے ہے تو اس کو کتنے بجے اٹھنا ہے اس کو کتنے بجے ریڈی ہونا ہے تو یہ کام آپ سکول جانے سے ایک منت پہلے سٹارٹ کرتے آپ اس کو صبح اٹھائیں ریڈی کریں اور ایسے ہی پارک سے گھما کے لے آئیں تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اس کا روٹین سیٹ رہے گا تو بعد میں جب وہ سکول جائے گا تو آپ اس کو اٹھائیں گے تو وہ ایریٹیٹ نہیں ہوگا جیسا کہ برو کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو ہم لوگوں کو ہی آدھے نیند میں اٹھا دیا یا پھر ہمارے روٹین کے اکارڈنگ نہیں اٹھائے تو ہم ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر ہم انہیں کچھی نیند میں اٹھا دیں گے یا اس کا روٹین نہیں ہے اس ٹائم میں اٹھنے کا تو پھر بچے ریڈیٹ ہو جائیں گے اور پھر سکول جاتے ٹائم بہت نکھرے کریں گے اس لیے اس سے اچھا ہے کہ اس سے روٹین میں لے کیا ہے ون منتھ ہی آپ کو لگے چلو ٹو منتھ لگتا ہے تو ٹو منتھ پہلے سے اس کو اس روٹین میں سیٹ کر دیں کہ نہیں اس کو اس ٹائم میں اٹھنا ہے اور اس ٹائم تک اسکول رہے گا تو اس بیچ میں اس کو نہیں سلانا ہے تو ایسے میں بچہ کمفرٹیبل رہے گا جب وہ اسکول جانا سٹارٹ کرے گا ٹپ نمبر فور بچوں کو خود سے کھانے کی عادت ڈلوائیں سٹارٹنگ میں وہ گندہ کریں گے تھوڑا بہت ادھر ادھر پھیکیں گے بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کلین کر لیجئے کیونکہ اگر بچہ خود سے کھانا نہیں سیکھے گا تو اس کو پرابرم ہو سکتا یا تو بچہ بھوکا رہ جائے گا یا کسی میٹ کو بولے گا تو اس کو بھی بہت سارا کام رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہیلپ نہیں کیا جاتا تو وہاں پر آپ کے بچے کو پرابر کھلایا جائے گا بٹ آپ کا بچہ خود کھاتا ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اس کو جب بھوک لگے گا وہ اپنا لنچ کھول کے کھا لے گا تو اس لیے اس کو سٹارٹنگ میں تھوڑا لیکویٹ نہ دے سوکھی بھی چیزے دے جیسے کی روٹی ایٹلی ایسے میں وہ ہاتھ سے اٹھا کے کھا سکتا ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر گرائے گا بٹ ٹھیک ہے نا اگر تھوڑا سا بھی کھا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ خود سے کھا رہا ہے اور اس میں سب سے انپورٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اس کو وہ لنچ دیں جو اس کو دینے کا آپ سوچ رہے ہیں پری سکول کے ٹائم میں اس سے کیا ہوگا کہ اس لنچ کو اس کو کھولنا اور بند کرنا آ جائے گا کہ ہاں اس کو ایسے کھولنا اور بند کرنا ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہوگا ٹپ نمبر فیفت بچے کو سٹارٹنگ سے ہی بتائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کب ہینڈ واش کرنا ہے نیچے کی گری ہوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں کیا صاف ہے کیا نہیں ہے اسے کس چیزوں سے چوٹ لگ سکتی ہے ایسے میں کیا ہوگا کہ اسے پتا رہے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے ایسے میں ہائیجین تو مینٹین ہوگا ہی اور یہ ایک گوڈ مینر بھی ہوتا ہے اور اس سے بچے بیمار بھی کم پریں گے جب اس کو پتا رہے گا کہ یہ میرے صحیح ہے یہ غلط ہے تو فرنس یہ تھے میرے کچھ ٹپس آپ اپلائی کر کے دیکھیں پکا یہ کام کرے گا اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو ٹپس ہیں ایسے مدب میں نے بھی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے اور مجھے اس بارے میں پتا ہے آپ ایک بارے ٹرائی کر کے دیکھیں اگر ویڈیو اچھا لگا تھا تو پریز لائک اور سبسکرائب جرور کریں اور شیئر کریں تینکیو